موسیقی گروپ سی اور گروپ ڈی سے کونسی ٹیمز فائنلائز ہوئی اس میں فائنلی یہ جواب ہمیں مل گیا گروپ سی میں آرجنٹینہ نے گروپ ٹاپ کیا اپنا آخری میچ جیت کے جبکہ پولنڈ ہارنے کے باوجود کالیفائے کر گئی بیکوز میکسکو نے ساؤدی عرب کو شکست دے دی وائل گروپ ڈی کی بات کریں تو فرانس دسپائیٹ دل لاس جو کہ پرنیسیا نے ان کو شکست دی اس کے باوجود فرانس نے گروپ ٹاپ کیا ہے اور آسٹریلیا اگینس آل آرڈز اپنا میچ ڈینمارک سے جیت کے سیکنڈ فنش کیا ہے ٹنیسیا اور ڈینمارک جبکہ ڈینمارک اپنے گروپ میں لاسٹ فنش کیا ہے جو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس ورلڈ کپ کے سٹارٹ سے پہلے گیم ریزلٹس ٹنیسیا بیٹنگ فرانس 1 نل جبکہ آسٹریلیا نے ڈینمارک کو شکست دی ایک صفر سے پولانڈ کو شکست ہوئی آرڈینٹینہ سے دو صفر سے دسپائٹ میسی نے اپنی پینلٹی مس کی بات دو صفر سے آرڈینٹینہ جیتا اور میکسکو نے سعودی عرب کو دو ایک سے شکست دی مزید اس پہ نظر ڈالیں گے اور اس کے لیے ہم بڑھیں گے اپنے پندلز کی جانب تو سب سے پہلے جی علی رضا جناب کیسے ہوں میٹی کل بھی آپ نے ایک ٹو پوائنٹر مار دیا میں تو like top of the table مجھے صحیح جاتی ہے اپنے پر ہی جائے جا رہے ہیں یہ تو کوئی سین ہی نہیں ہے علیہ آپ بہت ہمبل ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ زیادہ نظر نہ لگائیں میں تو کہہ رہا ہوں ٹینوں مل کے نظر لگاؤں کوشش کر رہے ہیں اگر کوئی سیکھ سکتے ہیں مجھ سے تو سیکھ رہے ہیں یہی موقع ہے میرا ایک ٹو پوائنٹر خواہ گئے ہیں آخری کے کمتے ہی ہمتے ہیں موجود ہے تیمور آمیر صاحب ملکل ٹھیک ملکل ٹھیک آپ کیسے ہیں میں کچھ نہیں بولوں آپ کو کل کا دن تو اچھا گیا ہے کل کا دن تو مرات ہم میرے پسلے کچھ دن اچھے جا رہے ہیں اب جائرہ میرا صاحب ایک مجھ کے اوپر آپ بہت ایموشنل ٹو یا ٹری نل والا وہ کیا ہوا اس میں تو ہم سب ہی غلط سبھی گا بہت ہی بڑا انڈا لگایا اس میں تو کون سوچ سکتا تھا کہ ٹونیشہ فرانس کو ہرا دے گی ہاں مثال کردھو ہم نے ملکل ٹھیک ملکل ٹھیک ملکل ٹھیک ملکل ٹھیک آج پل آرجانٹینا antasی ہم ملکل ٹھیک آئے پہ آئیں گے ملکل ٹھیک ملکل ٹھیک جی کہ 78-86 مجھے ورلڈ کپ جیزے تھے وہاں بھی تیسرے میچ میں ایسے پلیر نے پینلٹی چھوڑی تھی وہی کمپیرنی پاکستانوالا سین ویڈی ٹوکا تو ہر دفعہ کچھ نہ کچھ فکر اس پہ آئیں گے پر فرسٹ تونیسیا ویسے فرانس فرانس نے اپنی ساری بنچ کھلا دی تونیسیا تھوڑاوٹ گول انہوں نے ایسے بھی کنسید نہیں کیا تو یہ تھا کہ جی اگر میں بھی فرانس کی ٹیم کھیلتی تو مسلاہ ہوتا بچہ سکورت فرسٹ اور اس کے فران بچہ سبسٹوٹیشن لیکن بچہ ایسے پر فرانس نے پر فرانس سے گولیا ایسے ہم نے کل کھا تھا فرانس چینجز کری گیا ایسے کہ مبابے نہیں کھیلیں گے اور ہی دنسٹارٹ نائن چینجز کیے تھے فرانس نے کمو ونگا کو بھی لے کر آئے مبابے باہر گئے سو وہ کروشل تھا اس کے اسے سکورٹ فٹ نہیں تھی کمو ونگا بہت آؤٹ اف پلیس لگ رہے تھے موسٹ او دی ٹیم وزنٹ پلیگ دی سیم فلو اف فوٹبال جو کہ انہوں نے پہلے دو میچے میں کیلے جو کہ ملدب ایکسپیکٹڈ تھا اور فرانس کو اتنی کوئی پروبلم بھی نہیں تھی بکوز دے سیل دے پلیس تو ان کو اپنے پلیئرز ریس کر آنے دے جو کہ انہوں نے کرا لی ہے اس کے علاوہ جو ایک میجر چیز ہے وہ ہے ٹونیزیا ٹونیزیا کی پرفورمنس بہت اچھی تھی مجھے صرف افسوس اس بات کا ہے جس پلیئرین کے گول مارا ہے بھاپ خزری اگر وہ یہ پورٹ ورنڈن سٹارٹ سے کھیلتے ہوئے آتے تو ٹونیزیا کہاں ہوتی کس انہوں نے اس میچ سے پہلے پیشلے میچ میں سے ایک سبسٹیٹیوٹ اپیرنس کری تھی اگر وہ سٹارٹ سے آتے تو آج ٹونیزیا کی سٹوری کافی ڈیفرنٹ ہوتی کس ہی جنرمین یا فنومنال سٹریکر ایک اچھے نوٹ پہ پرنسیا نے فنسیا نے فنسیا کیا اگر آگے نہیں آئے لیکن یہ کہ بہت بہت بڑی سکسس ہے کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا بہت بہت ہی حلکی ٹیم کھلائی تھی فرانس نے اگر ہم لوگ پردکت بھی کر رہے ہوتے کہ وہ رسٹ پلیئرز کو دینے کے با بجود ہلکی ٹیم کھلائیں گے ہم اتنی چینجز نہیں پردکتے جتنی انہوں نے کی ایسے ایسے پلیئرز کو کھلایا جن کو ہم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ کھلیں گے جس سے کہ کولو موانی کھلے اور ویرٹوٹ کھلے بہت سٹل نوٹ ایڈٹ ٹونیزیا اور اچھا دیفنس بھی ان کا اچھا رکھ ہے یہ تو میچ رہا لیکن یہ گل اللہ فرانس کو کوئی فرق نہیں پڑا لیکن اور اور میں پلیئرز بھی نہیں کرے لیکن ایک نوٹ اوٹ سیچویشن میں جانے سے پہلے ایک ہار جہاں فرانس نے بہت کوشش کی گول کرنے کی بہت دیکھنٹ اینڈ میں گول ہو بھی گیا اور دسالاو اس پہ بھی ایک قویسٹن اٹھتے لیکن کئنا نہیں سیکلوجکل یہ چیز افیکٹ کرتی ہے بہت دیکھنے نوٹ اوٹ پرسنلی بہت دیکھنے بہت دیکھنے خوار کی ایت نی تگری ہے انہیت نیجا بہت دیکھنے بہت دیکھنے نکوات میں اینجا اینجا افیکٹ ہوگا ان پلیرز کو افیکٹ ہوگا جنہوں نے یہ گیم سٹارٹ کیے ان کا ایک کانفرنس لگی ہم تونیزیہ سے ہار گئے ایت دو وہ مرے ایت دو انہوں نے حلکی اگر آپ ایک ہلکی ٹیم سے ہار رہے ہیں even if you are the B team you will still be expected to win بیٹیم اور دیٹیم it doesn't matter but they are fully expected to beat Tunisia they did keep the majority of the possession even with possession doesn't win you matches and they dominated in terms of shorts as well it was just Tunisia were more clinical but I don't think France بلکل بیٹیم but they don't have them instead of them i think that they are A team will not make a piece of slip this money could get from the ball and the players are unseren they will also make a piece of slip but we took the tweeted they'll get the good money and the цapape will do the money definitely, it is time for Africa تونیزی نے بہت اچھا پر فرم کیا اور بہت اچھا پر فرم کیا اور بہت اچھا پر فرم کیا اور بہت اچھا پر فرم کیا اب آتے جی آسٹریلیا ڈنمارک مجھے ایک گت فیلنگ تھی کہ اوزیز بھار نہیں جانے والے وہ فائٹرز ہیں یہ بھی بنا کہا تھا کہ دے بھیل سکور فرست لیکن ڈنمارک سے امید ہے بہت اچھی تھی دنمارک اپنی امیدوں پر نہیں اترہا انتیں آپ نے اے پر فرم کیا مجھے اچھا پر فرم کیا بھی بھی اینڈمارک کے ساستہ چاہے اکھے پر فرم کیا اور بھی ایک کیا پر فرم کیا کیا ہوا کیا دنمارک کے ساستہ ڈسپائٹ میزے کی سکورٹ ٹھین گی میں تو یہ کہوں ہوں ہاں تمہیں بہت اچھا پر جاری جسے اب وہ اپنے پروٹیس کی شرت پہنے کی گھر پہ ہی گون سکتے ہیں کہ وہاں کب ہر ہوا کیا بند کیا وہ اتنا من فائل گناہ جامعا دیا تھا شرٹس کیا عم بند لہذا مقاعدہ ہوتا ہے بلگے لکھنی دو mesh تو یہی انکرش کی وزنید ہاں مات 5 مماتلہ اگر یہ نہیں کرا تو کنسل ہو جائیں گے اگر آپ یہ تو فول بھوک ہو یا بھر آپ بہار ہی ہیں پورا کنسل نہ لیا بانگا فالو ایتو پہل بھول اگر تیسے ڈینمارک نے امیدہ کمیم پاس تک، ڈینمارک نے انکرین ویڈا بھی انکرین فنشاہ قرارہ جسی کے چیز اپنی چیز ہے لیکن جسی فرمائل ڈینماری کی مائل is the most threatening player اور وہ فولبک ہے ایک دنمار کیسی تیمز میں اتنے سٹارز ہیں ، ایک انبیارسن سی بات ہے اور ان کو اپنی فائنل اپنا main striker لیکن خدای کیا پہلے انہاں ڈالبک نے Kanadol bir مدفعہ کچھ پیدا اگر لوگوں کو یاد ہو وہ بڑے ہی رویک سے پلیئے تھے اگر کوئی دو مہینے پہلے ہمیں بولتا ہے کہ دو ورلکپ ہونے والے ہیں کرکٹ اور فوٹبول کا اس میں کرکٹ کی ٹیم روکسٹیت سے نہیں نکل پائے گا اور فوٹبول کی ٹیم روکسٹیت سے نہیں نکل جائے گا تو ہم کمی بھی نہیں مانتے یہ تو پیچھے ہی پڑھ گیا پھر یہ تو پن چھوڑ ہی نہیں رہا گوڑوین بھی بیزار ہو جائے گا اور پھر آتے ہیں ارجنٹینہ ورسز پولند جو ارجنٹینہ کا اس ورلکپ پہ سٹارٹ ہوا ساوڈیا سے ہارے دنیا کے ٹرالز آگئے سارے باتیں ہاری ہیں کہ جی مسی اکیلے ٹیم کو کیری کر رہے لیکن کل کے گیم اندر ارجنٹینہ نے پروف کیا کہ مسی was nowhere to be found ایک ان کو پینلٹی ملی وہ بھی انہوں نے مس کی وہ بریلینٹی کی پر کی کہ انہوں نے بہت پیلٹی کاملہ نہیں چاہیی تھی نیوہر ایوہر لوگ آرگو کر رہے تھے ایوہر ایوہر مارٹن ٹیلر تھی بین سپورٹس پہ جو ہاتے ہیں تو انہوں نے بھی بولا کہ ایوہر مطابق رول کے مطابق تو یہ پینلٹی تھی مگر اگر آپ گیم دیکھیں اور وہ تو میں کبھی پینلٹی نہیں دیتا نہیں اس کے ذرے بہت سٹریٹ فورڈ بات ہے میں نے کانٹرویرسی شروع میں بولی تھی فرسٹ کے سیکنڈ میچ میں کاثر فاؤنڈیشن کاثر فاؤنڈیشن جو ہے وہ میسی کے لیے رود بنائے گی جبھی وہ پی ایسی وجہ سے آئے ہیں اور اس کا as long as I would say کہ it's a controversy as much as I say that لیکن یہ تھا کہ ریفری کو جو angle دکھایا گیا تھا وہ angle تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے وہ تو دیکھا ہی نہیں جاتا ہے وہ عجیب سا weird سا angle on top دکھا دیئے کہ کیپر کا ہاتھ جو ہے اس کے موہ پہ لگ رہا ہے اگر آپ سامنے سے دیکھتے ہو بلکل پینلٹی نہیں تھی اس کے علاوہ اس قسم کا incident ہم لوگ پرمیر لیگ فولو کرتے ہیں ہر دوسرے منٹ میں پرمیر لیگ میں ہو رہا ہوتا ہے میں صرف یہ بولوں گا کہ پرمیر لیگ is the worst ریفریہ in the world پرمیر لیگ آپ کے پاس stat تھا شہزنی کے لیے ہم نے اس پرمیر لیگیر لیگا ہے آج ان کی پیش کیا ہے اس کے علاوہ وہ ایک سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ تیسرے کیپر ہیں جنہوں نے دو پینلٹی سیف کی ہیں اور ابھی تو صرف گروپ سٹیج ہے آگے جاتے پہ یہ ریکارڈ اور بہتر کر سکتے ہیں اور پرمیر لے آگے بھی بڑھ گیا اس بھی بات کریں گے الیسٹر 46 منٹ کا گول اور الوارس کا 67 منٹ کا گول تو وہ کہ اچھاپ لگی گی کہ انہوں نے دونوں نے دونوں نے پک کیا تھا کہ Alvarez start بھی کریں گے اور Alvarez گول بھی ماریں گے اور بہت اچھی پرپورمانس بہت اچھی پرپورمانس بہت اچھی پرپورمانس لیکن مجھے اس وجہ سے بسکلی انہوں نے لطورو مارٹینز کی جگہ کیونکت پہ پک کیا ہے ایماریہر وہ دے بک بکڑ پیgovانس کا بھاریٹس کی ہے وی shifted مستنی اللہ علیہ وسط ہم Ptitlebron کے ساتھ، پولنٹ کے ساتھ سے خصوصکتا ہے سوالٹ وہ بات 4 نہیں تاکھتا ہے وہ بہت رسکی کینوں کی زیادہ وہ کیا ہے کامٹر بھی بچارہ ب کردے ہیں کہ ملتے ہیں کہ جیسے پولنٹِ امتے ہیں چار ارزنٹائنیا کے لیے آیا لیکن پولنٹ نے اپنی جو بات 4 اور اس کے ساتھ جو آگے 4 کی متفیل دی بہت دسپلیٹ رکھی جس سے مسی کو ڈیپول کو سب کو انہوں نے تنگ کیا But only in the first half And special mention to Hakuna Who is a very attacking minded fullback Hakuna matata He's like, I knew that But he is very attacking minded Going forward, I am sure In all don't get attacked Lunch is Argentina finally This is the first match In fact, Messi's stead To impression Who else? Penalty mess? I mean, Messi becomes the first player To have two penalties saved In World Cup history Not missed specifically اور جہاں تکミس کرنے کا سوال ہے کہ وہ اسے سک پلایاں کروں گے یعنی تو سوال سے محمد ہے میرے وقت رکر اس سے وقت روڈ وقت ربئیس وقت راہے ہیں اور قلب اور رلی کے لئے ملا کر وہیے 999 ڈبلی اسے واو اور 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 جسے ایک آساند مائچ اب بڑھتے ہوں جی میکس کو ورس سعود یا سعود یا 내�یب ایک سنسلپ ایک سنسلپ لیکن روا ان کا جب جو کلدا کیا وہ طرح ہوں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سیناریو یہ ہو گیا تھا صرف ایک درا کرنا تھا اور میکسکو نے فرسٹ ہافت تک بھی کوئی گول نہیں کیا لیکن یہ جو دو گول آئے ماہٹن کے اور چاویز کے 47 52nde منٹ میں کیا غلط کیا کیا سعودیا ڈیفنس میں تھا وہ ویسے اٹیک نہیں کر پا رہا تھا things were not happening یا میکسکو ایکسٹرارڈنری کھے لیا ہم نے کل یہی بولا تھا when we predicted the میکسکو میکسکو will supersede کیونکہ ان کے باس experience ہے سعودی ٹیم میں پیشن تھا بات وہ experience لیکن کرتے ہیں اس طرح کی situations کو کس طرح handle کرنا ہے یہ سٹویشن آسان نہیں ہوتی ہے کہ مسلسل آپ کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے even though آپ possession لگتے ہیں سعودی جیسے کل نہیں رکھ پا رہتے ہیں firstly میکسکو ایک تو بہت اگریسیف ٹیم ہے دوسرا وہ plays بہت بریک کرتے ہیں possession میں اگر آپ close game کھیلتے ہیں آپ کو ایک پاسس کرتے ہیں possession hold کرتے ہیں میکسکو is very good at breaking it because وہ ٹیکلز بہت جلدی جلدی کرتے ہیں and وہ ہزیٹیٹ نہیں کرتے ہیں مطلب ان کے players ڈرتے ہیں یلو کارڈ اٹھانے سے کبھی بھی I think جس کی وجہ سے وہ باہر بھی جا رہے تھے تو in fact اور اس چیز کو انہیں پورا فائدہ اٹھایا گر آپ ان کے کچھ players کی performances دیکھیں تو بہت اچھی تھی لوزانو was great اور tackles, touches, everything phenomenal جو ہم نے ان کی attacking prowess نہیں دیکھی تھی پہلے دو گیموں میں وہ اپنے زرائے فلو اور کل کے نامے چھبے شوٹ مارے ہیں انہوں نے 11 on target مطلب ان کے ساتھ بہت بہت بچائے سعودی والے کیپر I will give a special shout out to محمد اللہ ویس جو سعودی کیپر ہے I think ان کا future bright ہے probably اس ورلڈ کپ کے بعد کل انہوں نے 8 saves کی تھی he won 4 deals تو پرسنل سٹیٹ دسپائی دے فیکٹ کہ انہوں نے دو گول کنسیٹ کیے لیکن سب سے زیادہ جو نیل بائٹنگ جو معاملہ تھا جس کو ہمیں دونوں میچے ساتھ دیکھ کے چلنا پڑے گا جو ہمیں بیوٹی نظر آئی دونوں ساتھ میں کیک آف ہونے گی کہ ایک وقت پہ ایسی بات ہو گئی تھی I think around the 70th minute کہ اگر میکسی کو ایک گول اور مار دیتی صرف تو میکسی کو آگے جاری تھی پولند آؤٹ ہو رہی تھی اور اگر وہاں پر وہی سکوڑ لائن رہتی تو پولند آگے جاری تھی اور فیر پلے ایک question یہاں پہ یہی آ رہا ہے سعودیا نے last round میں ایک گول کیا نہیں کرتے تو گول ڈیفرنس پولند کے اور پوائنٹ دونوں برابر گول ڈیفرنس پوائنٹ سب برابر پولند کے پاس less yellow cards better fair play record اس پہ پولند آگے جاری تھی اور یہ بات میکسی کو پتا تھی اس لئے میکسی کو was going for the third goal پرنہ ان کو ضرورت نہیں تھی and that is why they conceded انہ نے پیچھے spaces چھوڑ دی لیکن آپ کے لئے کہ 52 minutes کے بعد they had around good 40 minutes کہ ان کو ایک اور گول کرتا they tried they tried they shot اور کیا گر ہم وہی بول ہیں کہ جو ساوڈی کی کیپر ہیں انہیں نے بہت بچائے ان کو اچھا اور اس پورے ٹائم میں پولند آرڈینٹینا سے گول خالی تھی تو بھی میکسی کو آگے ترہی آگے جن کا اس کی پاس چانس ہے لطورو مارٹینز کی پاس مسٹر چھوڑو میکسی کو کتنا دشمن ہوں گے سب میکسی کو میکسی کو بائی تو ایک گول کنل لہا یا اسی ایک گول کنل لہا میکسی کے بچائے آخری دمہات میں نو اب جو سچویشن یہ ہے کہ یہاں سے جو ٹیمز کالی فائے کیوں میں نے بتایا چکوں لیکن اب میکسی کس کے کس سے ہیں اس پر نظر ڈال لیتے ہیں نیدرلینڈز اسے سے کھیلیں گے جس ہم نے کار ذکر کیا تھا آسٹریلیا آرڈینا سے کھیلیں گے فرانس پولند سے کھیلے گا اور انگلن سنگال اسے کے لئے پس ہو ساتے پر آنٹ 16 سب سے زیادہ مزد کیاں کافی انترسکنگگہ ہیں مجھے پرسنلی جبان مدی اس پین میں بڑا ہے نی نی یہ آنٹ 16 کی معٹی ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے چھے ان چار میں سے میں بولوں گا ایسے ہوتا چاہتا ہے ایسے ہوتا ایسے گنیز انگللان سنگل انگلل انگلل ایگریف ایسے نیدھرانڈ ایسے گنیز انگللیز کہ نیدرلنڈ بسک اندر کوفی نہیں ہے کیونکہ کدرت کا نظام ہے ہم کے ساتھ نہیں I would say انگلنڈ سینگال انگلنڈ سینگال کیونکہ اب یہ وہ سٹیج آگئی ہے کہ نل نل پہ extra time and we lead towards penalties تو اب نل نل پہ draw نہیں ہوگا چیزیں ہارے ایک سائٹنگ and I don't know why اس وڈکپ میں I see a lot of penalty shootout ساتھ میں لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے چلے یہ تو بات ہوگی آگے but let's move towards لوگوں کا فیوریت سیگون that is memes کی دنیا so what do we have آج کم ہیں مگر بہت مزی کی memes ہیں پہلے 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 وہی ریکارڈ بہی لگ رہا تھا جہاں میسی کی وابا ورتی وہ اکیلے ٹیم سمال رہے اب وہی گھوم کے میسی گپ پر آگیا Ali کی نظر لگی گیا پہلے تو شیزنی جو پولنڈ کے کیپر ہے وہ ہے بول رہا ہے relax guys it's just pesi اچھا اس نے بعد میں بولا بھی تھا کہ میں نے میسی سے پیٹ لگائی تھی سو ڈالر کی کے تم گون ہاں کسی انٹریو میں انہوں نے بولا تھا but there are less یہ تو چیز ہیں یہ مومنٹس ہوتے ہیں ورلڈ کب میں پریشر بھی ہوتے ہیں اور جیسے رنالڈو کی فیورٹی ہے Penalty مسی کا فیورٹ بیوٹی فیشن کمیشن is Miss Penalty تو ان کے ابھی اپنے سٹریٹ بھی بتائیں کتنے misses ہے لیکن مسی کا کالیبر کا پلیر ان کو تو نہ پریشر ہے نہ کچی چیز کی کمی ہے ان سے کیسے actually ان کا surprisingly Penalty Convert ہونے کا چانس کافی برا ہے especially in the World Cup سٹیجز World Cup انہوں نے تین لیا دو مسکی ہیں ایک ماری ماری بی سی World Cup میں سعودیہ رکھتا I think it's time کہ مسی کو Penalty دینے ہی نیچے نہیں نہیں مسی پہ ہمیں اپنے انیلیسیس میں تھوڑا نوانس رکھنا چاہیے ہم ٹرولز نہیں ہیں مسی نکالیں it's just that it is the goal that we always do and times دوسرے دیکھتے ہیں ننے ننے کانم سے بھاگتے بیانتے ہیں یوں کر کے تو وہ کیوں دکھتا لیکن اسی style سے دیکھیں کیا کیا چیز پہلیا اپنی زندگی ننے ننے چھوٹے چھوٹے آج چھوٹا کیوٹ سمیس anyways تو یہ تو جی ہوگئے ہمارے آج کے memes now ہمارے دیکھیں مجھے آج ہمارے ہمارے نواز سوال ہمارے سوال راہ باگزا از گروپ ستیج اب ختم ہونے ہمارے پندیت کے اپنیون میں سب سے امپریسیف ٹیم کانسی رہی ہے اور سب سے ڈسوال دیسوال تیو پہلے آلی آپ سے شروع کرتے ہیں آپ پہلے اتنی سب سے تیم دیں اور پھر اس کے بعد سب سے کچھ اچھی aseg проست رائف ، دنگ وچھ اچھی اس کا نمتگ ہے بنین اپنی باستر explodes گیاania کچھ یا căliki باسترے رہ Salut بنین وچہ کیا رب ان Изزیرا گا کرنی اور گا کرنی اس نے بلجیم کیا جب اپنی بلجیم کیا اماد آپ کو آجائیں؟ اچھا آپ کو آنگا گا اگر بات کو تو دیکھیں بلجیم کیا جب ریزل کو دیگر بنید ایک اگرام اماد کرنے کیا شب کچھ برزل نے جگہانا کہ ایک اگرام بازاری اگرام سنیکار جب کچھ انگید کیا چیز پر فانسس بارد جب کہ Bera فرزل بنید به ایک انگرام بشر ل 1946 برزل İ پر فرزل کو دیگر بنید Portugal göstere에서 Portugal impressed me because it was not just Ronaldo it was the whole team whom gelled into it Portugal لے اس طرح کی aa اجب ٹwartم ٹارنمناتز میں اسی team performance تھی that takes you way forward evenir 한번 دیکھیں کہ یہ Penalties میں extra time میں جاتے ہیں некو یہ confidence بہت ہے they are my dark horses اور جس نے dissapoint کے Denmark is dearly one of them but i would go with Germany اتنی بڑی اور ابھی ان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو جیتنے کے بعد بھی وہ ifs اور buts کے اوپر ہیں بالکل ہم آگے آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو جرمانی جیسی جیسی ٹیم جیسی ٹیم والدھو ایری ویش کہ وہ آخری مائے جیت کے بہتر کریں لیکن اب ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے صفتر رحمان نے پوچھا کہ کوچ اور اسسٹن کو یلو کارٹ کیوں ملتا ہے موسیلی ڈسینٹ پہ ملتا ہے کیونکہ that's the only way وہ ریفری کو پریشان کر سکتے ہیں کہ کسی ڈیسیجن سے وہ خوش نہیں ہے انہوں نے آکے ریفری سے مس بہیف کیا ہے روٹیس زیادہ کر دیا روٹیس زیادہ کر دیا پورے وقت ہوتا ہے جب اسیسٹن یا کوچ نے فورتھ افیشل سے پیس کی پورے وقت فورتھ افیشل وہ بندہ ہے جو ٹائم والا جو بولڈ ہے وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور پھر فورتھ افیشل جو ہے ریفری کو hacی لہن ہے جو اٹھ au آیے میں GC Exit the field ہو جاتا ہے Back room میں چلے جاتا ہے میں نے ایک ایک پریمیر لیگ کا ایک match میں نے چلسی کے ان کو ملاتا ہے اگر اس کو ریڈ کار جیسی ملا وہ پر سٹینڈ میں جا کے مائچ دیکھنا شروع ہوتا ہے اگر مجھے صحیح سے یاد پڑھا ہے and I might be wrong مجھے یادتا ہے جس match میں آپ کو ملا ہے red card آپ کو شاید اس match میں آپ کو اپنے واپس dressing room میں جانا پڑھتا ہے لیکن آپ اگلے match میں کیونکہ ریٹوسپیکٹر بین بھی ہوتا ہے اس میں آپ سٹینڈ میں match لیکھ سکتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ایک match میں نے سکتے ہیں but I might be wrong I'm not too clear on this مجھے مرضی ہوتی کیونکہ آپ field میں interrupt یا interfere نہیں کرسکتے ہیں next question اس میں last سوال جو ہم آج کے لئے لیں گے this was asked and I'm going to combine these two questions together firstly Aysin Siddiqui asked what is the purpose behind streaming two matches at the same time your views last question which is Taimur Afzal Can you explain 1982 West Germany and Australia in simple language I will pose this question for myself but basically West Germany and Austria in 1982 World Cup West Germany went into that competition very confident and their first game was Algeria against Algeria was again an African team which was no expectations that they will perform well or anything like that so in that case Algeria beat West Germany in that first match in which West Germany is infamous for saying we will dedicate our seventh goal to our wives and the eighth to our dogs this was one of the German players who said this right before the Algeria game so they came out losing 2-1 against Algeria which was a huge blow to West Germany and their conference service as well going into the last game West Germany was on 2 points and Algeria was on 4 points no 5 points now the only instance that Algeria was going through is if West Germany beat Austria which would have been very possible by 2 goals or more if they would have beaten them by 2 goals or more Aram say Algeria would have gone through and West Germany would have gone through Austria would have gone out but what happened in that match and there was a lot of controversy which is why we now have this rule where we play both games together West Germany and Austria West Germany went up in the 11th minute 1-0 their score line after that there is just passing around the back from both teams so they are passing around the back meaning that you have to pass your defenders and the defenders have to play side to side one another there was no intent no intent no passion nothing they were just saying here it is 1-0 we are going to play Austria too sorry to cut you off but before that this is a great example this is a great example is Dhoni and Jadeja a partnership world cup which was popular almost along those lines brilliant I love it mixed up cricket so within the 45th minute when the halftime ended there was a scene between a West Germany player and an Austrian player hands both this is half time this is not when the game has ended so they are going into the tunnel and both have their hands in their hands and they are laughing so you can quite clearly see that there was a collusion that boys 1-0 so we can both go through keeping in mind that Algeria had already played their game yesterday one day before so West Germany and Austria both knew which permutation will go to round 16 or next round so this was something that all the fans hated the last 45th minute the second half everyone was booing in the crowd the German fans the Austrian fans even the Algerian fans they were throwing money on to the bid saying that this is all fixed this is all fixed which was really in that time FIFA did an investigation right after the match it went on for three and a half hours in which Algeria officials were also saying that clearly fixed the match but again there was no evidence as such FIFA couldn't do anything and West Germany and Austria went through and this was one of the very shocks and sad moments this situation to avoid when the teams are playing for it meaning the foul play margin to get out for 7 kick-off so these last games are the last kick-off so that the other team doesn't know which permutation obviously there are still ways that they can do it but this minimizes exactly this minimizes that completely so that Mexico will know what's going on for them this is that you can't plan that that Fahar Das this isn't a question this is just an appreciation comment for all the pundits so this is what's going on what's going on what's going on this is written in a small little but seriously the knowledge of your people is really good and a good fresh side is perspective let's move on to today's matches a lot of great matches a lot of things on stake especially this this first game Croatia vs. Belgium where Croatia if it drop its risk if it is in that Morocco will go through so Belgium is not no option so how do you see this game especially Belgium has disappointed has disappointed and we have talked about the politics of their team in politics so it's a bad mix in fact age you said it because with age comes maturity and this is the kids exactly good point I thought thought where is the manager Roboto Martinez I haven't seen any dominating press conference seeing Roboto Martinez from even his Premier League days he was never a very vocal manager I never liked it especially when Belgium joined I never liked it so I don't see why he would even be able but at this point you will expect from the manager to the man management and see what's going on human resource management which essentially is the most important is Hazard and KD you are sitting there so this is an embarrassing thing but if you can see head to head Croatia in the last match he performed against Canada and the goals they have done I think their confidence will be boosted and even a draw takes them through but Croatia will go to strike first Croatia I don't think is going to hold back any horses This is funny because both teams are aged but one is majority and one is what should do Belgium despite that they can do anything and can rest and they can run and they play and they will and will play and have statements and have and won't and it's too little time to go through this and they have statements in the media and become a disaster that Belgium won't go out and you said that Croatia will come out all guns blazing and are you guys sure of that? because Croatia like we said they don't need to win they want to go into the round of 16 with momentum and they will already have such a huge conference especially knowing that Belgium is shaking and derail but if they win two goals and then if Morocco can beat Canada they go through even going for that tactical play they won't think about leaking goals because they know their defense is solid enough and they even trust their attackers enough that they will win against Belgium they will see their conference levels and they come out your prediction I think Belgium will completely capitulate 3-0 to Croatia 2-1 to 2-0 thank you 2-1 to Croatia same 2-1 Croatia I hate you all I hate you all as much as I hate to go with Taimur everyone's against me that's funny I I said 2-1 Croatia but I feel you should go with Belgium now because all of us are going with Croatia that's Belgium where to go home that's I need to get a point to get a point tomorrow tomorrow GUL has given a point especially Thank you GUL we give coffee we will give you coffee we will give you next match Canada vs Morocco Canada is playing very impressive football but zero the جو زیرو ہے وہ ان کی جو فوٹبول ارنے کھلی وہ ڈیفائن نہیں کرتا انہوں نے even against croatia نے سکورٹ فرست اس سے پچھلے گیم کے اندر belgium کے گیم سے deserve to win بائی شورٹ لگائے تھے اتنا چاہا کھیلے تھے they're out of the tournament لیکن یہ جاتے جاتے موراکو کی پارٹی آج خراب کر سکتے اور بڑی اچھی ان میں پوٹینشل ہے کہ یہ کام کر سکتے I would say کہ Canada کا جو یہ world cup رہا ہے it's more like foundation for the next world cup because next world cup ایسی North America میں کچھ games canada میں ہوں گے وہ اپنے games totally canada میں کھیلیں گے تو ایک تو ان کی foundation بہت اچھی رکھ دی گئی ہے a lot of credit to their management credit to the players اب ان کا future bright ہے ہاں وہ یہاں بے party spoil کر سکتے ہیں لیکن جس confidence اور momentum میں بھی morocco ہے جس طرح سے ان کے players کھیلیں I don't see that happening اس کے علاوہ دوسرے کی party spoil کرنے سے زیادہ ان کا اسی پہ focus ہوگا کہ ہمیں جا کے دکھانا ہے کہ we belong at this stage جو کہ انہوں نے اپنی پر فورمانس سے تو دکھایا لیکن وہ پوچ پوائنس رجیسٹر کرنا چاہیں گے بالکل تو اگر وہ صرف اس واجہ سے تاکہ اگلے سال اگلے world cup میں جب وہ آئیں تو وہ اور زیادہ confident ہوں اور وہ ایسا کریں گے they have the players for that right تو تو اگل آپ کیسے دیکھ رہے اس نواز کو آہ to be honest i think canada وہی full all guns blazing آئے گی مرکو کے against and they will want کہ at least کوئی point رجیسٹر کر لیں اس ورڈ کپ میں تاکہ next ورڈ کپ کے لئے ان کو ایک ورڈ کپ پوستر مل جائے کہ ہم نے رجیسٹر کر لیا because i think they scored their first goal in this world cup as well and ever in the world cup finals تو predictions پہ اگر آئیں مجھے لگتا ہے کہ 1-1 affair ہوگا 1-1 okay میرا بھی 1-1 1-1 draw جی 2-1 morocco انشاءاللہ i'd love it i'd love it i'd love to see zh yeah a muslim team going forward strongly میں genuinely یہ چاہر ہوں morocco i have more experience his prediction does sound like a good it does ان کی ہارنے کی situation اندر بھی ان کا جو ہے وہ پتہ کٹے گا نہیں کیونکہ یہ ہارتے بھی اور وہ بلجیم draw کٹا ہے تو وہ بھی morocco goes through اور بلجیم جیتا وہ نظر ویسے بھی نہیں آیا so i would go with canada to win yeah 2-1 canada nice اچھی game ہوگی i think both sides was come out very اب آتے ہیں japan versus spain بہت ہی important game important game یوں بھی کہ japan نے point lose کیا ہے وہ ایسے lose کیا کہ وہ اس وقت driving seat میں ہونا چاہیے تھے وہ جو ہارے ہے match اپنا costa rica سے i believe costa rica سے ہارے ہیں اور اس سے ہوا یہ کہ انہوں نے جرمانی کو ایک hope دی ہے بہتر اب spain کے اگن ساتھ japan آئے گا draw کی صورت میں spain تو بالکل سیف رہے گا لیکن japan کو پھر یہ دیکھ نہ ہوگا کہ germany scotch طریقہ کو زیادہ مارجن سے نہ مارد ہے how do you see this game going in keeping in mind کہ spain qui ساتھ لئو وز انریکی ساتھ لئو انریکی ساتھ انریکی مگید بہت اگر بہت بہت جن مجلب بہت یا مجلب بارسلون ساتھ لیکن وہ اپنا style of play ہے اس کے لئے وہ پلیئر سے وہ کام نکلوا رہے ہیں جیسے روڈری اگر سنٹر بیک پر کھیلے ہیں تو ان کو رول دیا ہے ان کو پتہ ہے ان کو کیا کرنا انہوں نے بال رکھنی ہے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے this shows very incredible man management yes complete contrast لیکن اس پر میں یہ بھی بولوں گا کہ the fact کہ Spain possession رکھے گی جو کہ وہ رکھے گی تقریبا 70% رکھے گی it will also suit Japan because that's they want to play on the counter they want to play on the counter زمین آسمان کفر بالکل جس طریقے سے Spain move the ball around just quick passing سے وہ لوگ کرتے ہیں اور Japan اور Spain کا پہلی بار سے بار کی بار مہچ ہوئے 2001 میں جو کہ Spain جیتی تھی Spain although Asian teams کے خلاف کافی اچھا record I think World Cups میں 5 کی 5 اپنی وہ پرانی میٹنگز جیتے ہیں صرف ایک ہارے تش ہے جو 2002 میں تھا مردہ وہ ساوتھ گوریا اس میں ایک چیز سوری میں امرا ایڈ کروں گا بہت ہی مزیدار ہے کیونکہ اس میں ابھی بھی Costa Rica can go through آہ they can't all four teams can go through آہ which is incredible اور if this happens I will be over the moon happy just کیونکہ underdog performing well is the best Japan اور Costa Rica جیت جائیں اور they both go through incredible 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 جیتے ہیں پیسے واقع ہی Japan Costa Rica دورو جیت جاتے ہیں تو they both جیتے ہیں Costa Rica doesn't have that much hope against such a good performance رہی ہے ان دو matches میں ان کے conference تو completely لوگ لیکن آج گرونی اپنا آپ کو proof کرنے جائے گا خیر japan and spain score like ali میں اپنی دے دوں 2-0 یا 3-0 2-0 spain اچھا بھائی دوں سارجیو بس کچھ نہ کھلیں وہ ایک یلو گارت کے اپن ہے تو he might be rested روڈری آگیا اور پاو توریز یا لورین دے مجھے مجھے ایدر آپ کی کیا اپنی دیں پیدکشن 2-0 spain 2-0 spain آپ japan score کھر کھر 3-1 spain 3-1 کھتے ہیں گل i will go with 2-0 although i really hope japan wins i really hope many predictions side you don't want to see spain going i want the underdogs i want to see japan but i also want to see pedri and gavi light up the world cup which they can easily do i want to see ito i want to see minamino even if spain loses them go out go 7 and 4 point if draw Costa Rica Germany minus goal difference Costa Rica will go 4 and Germany win but if Spain will lose then hope that result won't come if result came and result only can come if Costa Rica won even Germany 6 or 7 nil won even if Japan wins by 1 nil to Spain then goal difference 6 I can say Germany needs to beat them 8 goals ایٹ گولز نہیں ہونے والا تو ایون وہ ہار جاتا ہے تو بھی وہ سرپوز وہ ہوت کمکی بات تھی ہے کہ وہ باہر بہت کمپوٹیبل پوزشن میں اور سبین ہارتا دیکھ نہیں رہا اور آپ شاید بھول گے سبین اس مائی ٹیم تو نیکس گیم کے پر جاتے جی کاسٹا ریکہ ورسز جرمانی کاسٹا ریکہ کا جی بڑا ایک عجیب سٹارٹ ہوا لیکن پھر جپن کے گینز وہ کمبیک کیا سوائے کتر کے کسی بھی کیم نے اس تارمومن میں ڈساپوینٹ نہیں کیا کمبیک بھیک کے ساتھ انہیں کیا بس بیلجیم اور جرمانی ہی رہ گئے بڑے ناموں میں جو اسے ہی جیتے ہیں جو انگے ہیں بڑے ناموں میں کیسے دیکھ رہے ہیں کو سٹارٹ کھ کرتے ہی چیرے جاہرے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں کسٹا رکھ رہے ہیں کو سٹارٹ کھ نےอยوں کو جائیں گے تو ستر کرنے یہاں پھر مگر اس 기분 پر رہے ہمارے کی طرف اگل کیا ہے جب ہمارے کیلئے لیکی سید کچھ مجھے لیکن پر ملے نوازنگ کا جگہ رہا جگہ ڈا پر ملے جو ہی گرمینی کو صافتہہ ہوئے ڈا کیا ہے ہاں سکتہ ہوا ہے کہ ہاں 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 کہ جب آسکتہ ہوا ہمارے پر بندین جب اس جب آسکتہ ہوا ہے دو 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 چھوڑ بالا پر ملے کچھ بھی سی دندگی خالد ملے وہاں خدا کرناں شکریہ ہے پیروسی کسٹا ہی ایک سرکتا ہے کلر ناواز کوئی من جانب کو میں lleva کیا رہا ہے گرمنی آج باہر جا گیا کسٹا ریکہ کے لابہ شخصیت سے کھیلے ہوتے ہیں تو وہ سب سے پسٹے ہیں کیونکہ ایونی بنید شکریہ باہر جاتے ہیں اور اگر وہ جیت جاتے ہیں جیپنی تو بھی گیا نہیں ہے یہ آخرین کو بطور کرنے سے بہتے ہیں یہ ایک ایک بہتار ہے لیکن ہاں ایٹھو تھی جب آپ کو سکتے ہیں میں بھی 2-0 جرمانی 2-0 جرمانی تیمور بھی کہہ رہے ہیں 2-0 علی بھی کہہ رہے ہیں 3-0 جرمانی کرتے ہیں کیونکہ بابا کی فیور ٹیم تھی 3-0 گل کہہ رہے ہیں مجھے بھی جرمانی آج بہت گول کرتے ہوئے دکھ رہا ہے 4-0 5-0 I will go with 3-0 3-0 جرمانی چانہوں جرمانی یہ رہے آج کے معچے اور کل لیسائیڈ ہو جائے گا دو وزید گروپس کون ہوں گے اب ذرا ایک سب سے بڑی خبر سیڈننگ بھی ہے ایک فوٹبال ورلڈ کے لیے پہلے جو کہ بہت ہی ایک آئیکن رہے ہیں فوٹبال کے لیے نام رہے ہیں کتنے لوگوں نے فوٹبال کو پہلے سے اور پہلے کو فوٹبال سے ہمیشہ سے جانا ہے He's 82 and he's critical ہسپتال میں ہیں اور رگل اگر آپ تھوڑا بتا سکیں گے ان کو کو کانسر ہوا باتا and for quite a long time and کل رات میں خبر پتا چلی کہ he was in a very critical state shiver وغیر یہ سب کرے so his wife took him to the hospital اور وہاں پہ پہ پتا چلے کہ وہ بہت ڈزی ہو رہے ہیں اور بلکل ہی for lack of bedroom out way were تھے in the sense کہ ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آرہتا لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرے مگر کوئی رسپونس سی والد نہیں دے رہتے جو پوچھے دے اس کو کچھ اور لگر تھا وہ کوئی اور جواب دے رہا تھا اس ٹائپ کا so very sad disheartening news and Pele is known to be one of Brazil's all time greats جو نے اتنے world cups ان کو جتا ہے he was the youngest player to win the world cup i believe as well at age 16 and a half or 17 if i'm not mistaken so it's incredibly sad day not just for like Pele Brazil themselves but the entire football ان کے لاما جب بات اب جن لوگ کو تھوڑی سی اگر نہیں پتا especially after losing Maradona just last year yeah جن لوگ کو نہیں پتا اس لی اب جو ساری بات مسی اور رونالڈو کی ہوتی ہے about them being the goat اور وہ جو ڈیویٹ چلتی ہے جو جو OG goat ڈیویٹ ہے وہ Maradona اور Pele کے بیچ میں ہوا کرتی تھی کہ ان دونوں میں سب سے بڑا player کون ہے اور دنیا کی تاریخ کا best footballer کون ہے آج تک بھی بہت سارے فینس جو ان کے زمانے میں فٹبال دیکھتے تھے وہ بولتے تھے مسی اور رونالڈو آپ کو اچھے لگتے ہوں گے ہم نے پہلے اور Maradona کھیلتے ہوئے دیکھا ہے ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے بہت سارے پر دارڈو آج بھی اگر آج والے بچے ان کی ویڈیوز نکال کے دیکھیں تو جیسے Maradona نگلتے تھے جیسے بلون کے طرح ہوا بن کے چھوڑو اور بلون جیسا جاتا ہے ویسے جاتے تھے Maradona ہاتھ ہی نہیں آتے تھے اور پہلے بھی کچھ ایسی چیزیں اور سب سے بڑی بات تو Maradona کی ہاتھ سے بھی گھول کرتے تھے آج کے بچے کر کے دکھائیں اب تو بھی یہ آرہے ہیں اب تو ہو ہی نہیں سکتے ورلڈکپ ہاتھ سے گھول کر کے چیتا ہے آپ اس دن گئے رہے تھے وہ چیز offside ہوتی ہے جیسے گھول نہیں ہو سکتا مردونہ کے لئے offside ہاتھ کی تھا نہیں ملکہ ملکہ انکریڈبل انکریڈبل لس ہوگا یہ فتبال لگل کے لئے اسپیشلی اسپیشلی افتر گوئی Maradona's loss سالے یہ ویسے آپس میں کہتے ہیں کہ بڑا ایک کسی نے امیج بنای تھی کہ اوپر آسمانوں میں heavens میں بل رائے اندر discussing فتبال so yes saddening at the same time but کے ساتھ جو ہون کے لئے بیدر ہوں اور اب اس کے ساتھ ہم اپنے اختتام کی ذرف چلتے ہیں ہماری یہ تو ہو گئی ساری بات ہیں اور ہماری predictions پہ ہو گئی آپ لوگ بھی اپنی predictions دے سکتے ہیں صحیح predictions کرنے والے کو ملے گا یہ مگ and the other merchandises we have in store for you کیا ہوگا فوٹبال today میں یہ پتہ چلے گا ہمیں tomorrow عمر خان کو جے جازت till next time keep smiling stay safe